ارشد شریف قتل کیس مزید پیچیدگیاں پیدا کرنے لگا ہے صحافت اقدار کو مد نظر رکھتے متعلق افراد اور اداروں کی مجرمانہ خموشی پر پہلے اس سیگمنٹ کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی آخری رکاوٹ بھی دور صفارتی پاسپورٹ انہیں جاری کر دیا گیا سیاسی بازیگر اب کی بار کون سا نیا دعو کھیلنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی عمران خان صاحب کے بغیر جو لانگ مارچ ہے اس کی کامیابی کا کتنا امکان ہے جان کو جو لاحق خطرات ہیں کیا سیاسی حقمت عملی ان کی تبدیل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی ڈیٹیل کے ساتھ آج پرگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی عمر صاحب عرشہ شریف صاحب کو لے کے مجھے نہیں پتا میں آپ سے کیا سوال کروں کیا نہیں سوائے اس کے کیا سب بے ضمیر ہو چکے ہیں منتعلقہ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ بے حصی کی آخری حد کو بھی پار کر گئے ہیں ہم سب کس طرف جا رہے ہیں پہلے تو میں یہ جو مبینہ تصاویر جو ان کے ٹارچر کی ایک ٹی وی چینل دخائی ہے اس پہ میں اور میرے خود ہماری ساری کمیونٹی بہت زیادہ تکلیف میں ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلیگز کی ساتھی انکرز کی بات نہ کی جائے ایون اگر ان کی کوئی جنللزم کی ٹریننگ نہیں ہے مر کئی دفعہ کچھ حدود پار کی جاتی ہیں اور اس دفعہ ان کی یہ تصاویر مبینہ ٹارچر کی تصاویر یہ دکھا کے وہ بالکل انپروفیشنل بھی تھا اور غیر اخلاقی بھی تھا یہ ان پہ ٹارچر کی اطلاعیں ہمیں اس کے جو عرشد کے قریبی دوست تھے جو وہاں پہ جنازے کے وقت موجود تھے جو ہمارے دوست اور عرشد کے رشتہ دار غسل کے اندر شامل تھے انہوں نے ہمیں یہ ڈریکٹلی بتایا تھا نشاندہی کی تھی کہ کچھ وہاں پہ تشدد کے کچھ نشان تھے مغیر عرشد کی باڈی کو کیونکہ بہت بینڈیجڈ کیا گیا تھا اور دوسرا یہ انٹرینڈ آئے تھی یہ پروفیشنل لوگ نہیں تھے تو ہم نے یہ گنجائش رکھی کسی نے ذکر نہیں کیا کہ جب تک سرکاری رپورٹ نہ آ جائے اس وقت تک ہم بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ بڑا خساس معاملہ ہے اب وہ تصویریں دکھائی گئیں جو مبینہ طور پہ تو وہ ایک تو دنیا بھر میں یہ مصدقہ مروجہ طرقہ کار ہے کہ آپ کوئی بھی جو ایسی تصاویر ہوں جو کہ جذباتی طور پہ مشتل یا ڈسٹرپ کریں تو آپ ان کو بلر کرتے ہیں یا ان کے مطلق وارننگ دیتے ہیں اور جو کہ مصدقہ نہیں ہے ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح ہیں نہیں ہیں اس لیے لوگ ہمارے کئی دوست جو ہے اس کے اوپر فردر کومنٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر جو ٹارچر کیا گیا تو کیوں کیا گیا کیسے کیا گیا نیت کیا تھی کیا بدلے کے لیے ہم وہ باتیں کریں گے مگر جب یہ آئے گی رپورٹ افیشل رپورٹ آئے گی تاب تصدیق آئے گی تو تاب کریں گے حالانکہ ہمارے بھی شبات ہیں کہ اس کے اوپر ٹارچر کیا گیا تھا مگر اب سوال یہ ہے دن ہو گئے ہیں اٹھارا دن ہو گئے ہیں اس کی شہادت کو اور ان کے خاندان ان کی والدہ نے سپریم کورٹ سے لے گی ہائی کورٹ میں یہ اوپیل کی ہوئی ہے کہ ان کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دی جائے اور مجھے بڑی شرم آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ ہائی کورٹ بھی اس طرح کی سنجیدگی نہیں دکھا رہا لمبی تاریخیں نہیں ہیں آج انہوں نے چودہ تاریخ دی ہے یہ اتنا انسانی ایک خوفناک مسئلہ ہے ارشہ شریف جو ہے ایک تو ویسے ہی کوئی عام شہری بھی ہو اس کے بھی یہ بنیادی حقوق ہوتے ہیں کہ اس کی ایک والدہ مانگ رہی ہے کہ مجھ سے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ شیئر کی جائے نہ صرف کہ شیئر نہیں کی جا رہی بلکہ بٹس ان پیسز میں لیک کی جا رہی ہے تو تفتیش اس کی تو بعد نہیں ہو پہلے تو یہ تفتیش ہونے چاہیے یہ کیوں لیک کی جا رہی ہے اور اس سے مقصد کیا ہے کیوں تفتیش کیا یہ خراب کرنے کی ہے پہلے ہی اس تفتیش کے اندر اتنے بڑے بڑے سراخ ہیں سب سے بڑا سراخ تو یہ ہے کہ آپ نے تفتیش کے لیے دو بندے بیج دیئے ابھی کمیشن بنا نہیں تھا اور ایف آئی آر ابھی تک نہیں ارجوئی کسی بھی تفتیش سے پہلے جو بنیادی سٹارٹ ہوتا ہے جو شروعات ہوتی ہیں وہ ایف آئی آر چوتے ہیں فرسٹ انفیشن رپورٹ ہوتی ہے چلیں جی آپ سرکار اپنی مدیت میں کر لے اول تو ان کے لوائے کینے ہیں ان کی والدہ ہیں ان کا خاندان ہے ان کا چینل ہے ان کے دوست ان کی کمیونٹی ہے کسی کی بہتیش میں بھی ہو نہیں ہے ایف آئی آر ابھی تک اس کی اٹھارہ دن میں درج نہیں ہوئی یہاں پہ لوکل اور خاص طور پر پوست موٹم ہونے کے بعد سے ایک تو ڈیلے کیوں کی جا رہی ہے اور دوسرا تکلیف دے پہلو یہ جو مبجینا تصویریں دخانے کا یہ ہے کہ اس لیے بھی اس طرح کی چیزیں کبھی شیئر نہیں کی جاتی ہیں کہ ان کے میں رات خود بہت ڈسٹرپٹ رات جب میں رہی ہے وہ دیکھی بہت مجھے نیند نہیں آئی اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ ان کے بیوی بچے جو دیکھیں گے ان کی والدہ دیکھیں گی یہ اب ساری عمر ان کو ہانٹ کریں گی یہ تصویریں جو ہیں یہ اور ہم نے جنہوں نے سب کو آپ نے ہم نے بہت ہستا اور وہ ایکسٹر آرڈنری ہستا کھیلتا نوجوان تھا اس کا ایک سمائلنگ فیس ہم مزاق بھی اس کو کہتے تھے یہ ہمارا چوکلیٹ اینکر ہے کہ تصویریں دیکھ کے جو ہے تو وہ اس جیسے چہرے کو جب آپ پہلے تصویریں اس کی گولی والی لیکی گئیں اس کے بعد یہ والی تصویریں تو بالکل ہی وہ ہے ان بچوں کے لیے میرے خواہد ساری عمر یہ تصویریں ہانٹ کریں گی دل پھٹ جاتا ہے دل پھٹ جاتا ہے دل پھٹ جاتا ہے دوسرے اس کی تفتیش کے جو پہلوں ہیں کہ ابھی تک کینیا کی تو بڑی تفتیش کے اندر دس دفعہ انہوں نے پوزیشنیں بدلی ہیں پہلے یہ جو جن لوگ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے ان کا بیان بہت بدلہ ہے انہوں نے کہا جی میں نے ایک دفعہ دینر کیا تھا وہ وہ کار صاحب جو ہیں اور یہ جو ہے وہاں پہ آن رائیول ویزا پہ آئے ہیں اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ وہاں پہ ویلڈ ویزے پہ گئے تھے اور وہاں پہ کافی دن سے ان کے مراسم تھے اور ان لوگوں کا تعلق زیادہ تھا ایک ڈینر پہ ملاقات نہیں تھی اور بے تاشا سوال وہاں پہ آگئے ہیں کہ گاڑی وہ جو پکڑی گئی تھی جو چوری کی بتائی جا رہی تھی پولیس کا رول تفتیشکاروں کا رول یہاں تھا کہ پاکستان کے سفارتکاروں کا رول کہ انہوں نے بغیر تفتیش کے وہاں کی امبیسٹر صاحبہ نے کہہ دیا مسٹیکر ایڈنٹیٹی ان کی سرکار نے بھی کہا تو یہ انہوں نے اپنی تفتیش کے بغیر یہ کیسے کہہ دیا اور کہا جی وہ ہالیڈے پہ تھے یہاں پہ جبکہ یہاں سولہ ایف آئی آر ہو چکی ہوئی تھی اور سب سے امپورٹنٹ کوئسٹن میرے لیے اب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا آپ کو یاد ہوگا شروع میں بہت ہی غیر مناصب رہوئیہ تھا مریم کی ٹویٹ بہت ہی غیر مناصب تھی ایک شرمنات تھی کہ کسی پہ اور کسی کی موت پہ اور وہ بھی اس طرح کی نوجوان تابوت میں لپتے ہوئے شخص کے اگر آپ کے ٹویٹ تھے اور اس کے اوپر آپ ایک ایک قسم کا تمسخر اڑانا اور مزہ لینا وہ میرا خیال ہے مریم کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک ٹویٹ نے ان کو کتا نقصان پہنچایا ہے تو کوسٹن یہ آجاتا ہے گورنمنٹ جو کہ شروع میں ڈنائل میں تھی کہ ان کی جان کو یہاں خطرہ نہیں ہے سولہ ایف آئی آرز کروائی میں تھی دہشتگردی سے لے کے غداری سے لے کے کہ کوئی جرم نہیں تھا ایسا جو اس کے اوپر سولہ شہروں میں مختلف شہروں میں وہ ایف آئی آرز کروائی گئی تھی اور یہ بالکل ڈنائل میں تک پرائیم نیسٹر کو خیال آ گیا کہ اپنا ایک جالی کمیشن منانے کے بعد کہ سپریم کورٹ سے کہا میرا خیال ہے ذاتی خیال ہے دو وجوہات سے انہوں نے یہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑا سانیہ ہے اور اس کا صرف یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں اٹھا رہے اس کا تمام کراس دا بورڈ ہر گھر میں اس کی جو ہے ظاہر ہے وہ اتنے دس پیس سال سے روز ٹی وی پہ آ رہا تھا اس پہ لوگوں کو اور پھر ایک ینگ موت اس طرح سے مارا جائے اور ایک بالکل ایک ساشی محول میں تو یہ ہر چگہ یہ تقلیف پہنچی ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ بہت بڑا سانیہ ہے دوسرا یہ اس کا ملبا نہیں اٹھانا چاہ رہے ان کو پتا ہے کہ جب یہ تفتیش ہوگی اور وہ لوگ جو آفٹر آل جنہوں نے ایف آئی آر کرائی ہے وہ ان کے نام ہوں گے ان کا پتہ ہوگا وہ جب بلائے جائیں گے وہ بتائیں گے کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ ایف آئی آر کہی ان کے پاس کیا ثبوت تھے ان کے شناکت آئے گی سامنے اور اس میں تو کوئی اتنی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اس موجودہ جو گورنمنٹ ہے نول لیک کی ان کے جو جذبات تھے دوزار سترہ میں جو پہلی ایف آئی آر اس کے خلاف کروائی گئی تھی وہ ایک سرونگ آئی بی کے ڈیریکٹر صاحب نے اپنے نام سے کروائی تھی جس کے اندر ان کے اوپر جو ہے غداری ٹائپ کا الزام لگا دیا گیا تھا تو یہ تسلسل وہاں سے چل رہا ہے سو تفتیش میں پہلے ہی یہاں پہ کینیا کی تفتیش میں یہاں کی تفتیش میں بے تحشب ہوئے ہیں فائنلی جو ہے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے اس ٹاپک کو ہم منہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ اگر اس پہ ہم انصاف نہیں دلوا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صحافت کا اور یہ سو کالڈ انویسٹیگیٹیو جنللزم کا یہ کسی کاؤز کا نہیں ہے کہ عام شہری قوم کیا انصاف دلوا سکیں گے کہ اگر ہم اپنی کمیونٹی کے ایک بڑے نامور آدمی کا دوست بھائی سب کچھ تھا کہ نہیں انصاف دلوا سکتے تو اس میں سے انہوں گزارے سب سے زیادہ جو نظر رکھنے کی ضرورت آپ کے لیے میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بڑی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد سلی گئی ہے کہ انہوں نے یہ بورڈ بنانا ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو ٹرمز آف ریفرنس دیے گئے ہیں وہ ایک بڑے لیمیٹڈ ہے تو اس کی تشریح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ بانے نہیں جا سکتے عدالت کو آپ ٹرمز آف ریفرنس گورنمنٹ دیتی ہے عدالت کوشش کرتی ہیں کہ اس کے درمیان میں ہی رہیں مگر وہ ٹرمز آف ریفرنس ہے جو یہ لگے کہ آپ عدالت کے ہاتھ باندھیے گئے ہیں تو عدالت اس سے بیانڈ بھی جاتی ہے ایک تو وہ جائے گی دوسرا اس کے اندر جو تفتیشکار کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بڑے کم لوگ رہ گئے ہیں جن کے اوپر اعتبار ہو ان کے خاندان کا ان کی کمیونٹی کا ہماری برادری کا اعتبار تسلی تشفی ہونی چاہیے کہ جو لوگ تفتیشکار ہیں ان کا کردار بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور یہ صحیح تفتیش کریں گے ہمیں اور ان کے خاندان کو اس میں شامل رکھیں گے ہمارے سمراہد ہماری کمیونٹی ہے ہمارے نمائندے بھی ہوں گے تاکہ انصاف غوتاوہ نظر بھی آئے اور یہ بڑی ہی ضروری اب ہے آپ اس کو دیکھیں یہ چلتا جا رہا ہے یہ بڑا ہی تکلیف دس آنے ہیں یہ جو خاص طور پر یہ جو تصویریں دکھائی گئی ہیں بائی دوئے اس کے علاوہ فرزامپل ہمارے پاس ایک میں نے کہا نا بٹس ان پیسز میں لیک کی جا رہی ہے ایک پوشٹ پورٹرم کا کوئی ابتدائی سی رپورٹ جو ہے نا سرکولیٹ کر رہی ہے ہم نے پولیس کو بیجی ہم نے کہا جی آپ اس کو کنفرم کریں یا ڈینائے کریں انہوں نے کنفرم کیا مگر اس طرح ہی رپورٹ چل رہی ہے اور جب تک وہ مصدقہ رپورٹ نہیں آتی ہم اس کے بعد بلکل وہ کریں گے اس کے اوپر سوال بھی کریں گے اس پرزپشن پہ ان تصاویر کے جب تک یہ سرکار سے نہیں آ جاتی یہ رپورٹ جو ہے اور وہ ڈلیلے نہیں ہونی چاہیے ابھی جو ہے فوری طور پہ اب یہ جو میڈیا کے ذریعے اس طریقے سے تصویریں بچانے کا بلا طریقہ کار یہ بہت ہی تشویشناک خطرناک اور بہت ہی برے ٹیسٹ میں ہے سیئے چھیک ہے امیان عاشق صاحب سے مطالق بات کروں گی مگر سپریم کورٹ کے اندر ایک اور بھی اہم معاملہ ہے جو جانے کے لیے تیار ہے یا عمران خان صاحب چاہتے چلے جائیں آپ تو مرحوم عشر شریف صاحب کی ایف آئی آر کے پر بات کر رہے ہیں یہاں پر سابق وزیراعظم پر اٹیک ہو جاتا ہے ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی یہ پتہ نہیں کہ اس پہ رویا جائے یا خسا جائے مرحوم عمران خان کا یہ جو آج بیان ہے کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے میں پولیس کئی اور سے کنٹرول ہو رہی ہے اور میں اپنی ایک سابق وزیراعظم اپنی ایف آئی آر نہیں درج کر آ سکتا ایک تو اپنی بے بسی بھی دخائی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہر کوئی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف جو ہے تمام نگاہیں ہیں اور ہم ایک بنانہ ریپبلک بنتے جا رہے ہیں ہر کوئی ہر چیز کے لیے سپریم کورٹ کے پاس ہی جا رہا ہے کیونکہ کوئی ادارہ یہ جو ایف آئی اے پولیس جو بھی تفتیش کاری کے اور باقی ادارے بھی رہ گئے ہیں پارلیمنٹ سے لے کے کوئی ایسا ادارہ نہیں رہ گیا اس لیے ہر کوئی ادارتوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور ادارتوں پہ بہت زیادہ باری وزن پڑ جاتا ہے مرسولی طور پہ یہ باقی اداروں کو اپنے طور پہ مگر اتنی پارٹیزن پولیٹکس ہو گئی ہے ہماری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کوئی بروکرسی بھی جو ہے اتنی پلیٹسائزڈ ہو گئی ہے ہر چیز ہی پلیٹسائزڈ ہو جاتی ہے کوئی آپ کو ہر چیز کے لیے آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے لیے کیونکہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا کتنی کھلے عام آپ دیکھیں نا ہر دور میں یہاں مرشلالہ رہے ہیں مجھے اپنی زندگی میں دو مارشلالہ تو ہم نے بھی بھکتا ہے ایک زیاؤلق کا گہرہ سالہ ایک نو سالہ مشرف کا مگر یہ جو لائنز کروس ہو رہی ہیں یہ ان دور میں نہیں دیکھا ہماری کمیونٹی میں چھوڑے ہیں ہمیں بڑے بڑے لانگ سٹرگل ہے صافیوں کی اور پاکستان میں سیسی ورکروں کی یہ جو کیا جا رہا ہے کہ ایک بتایا جا رہا ہے جس قسم سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے مہینہ دور میں ننگے کیا جا رہا ہے زلیل کیا جا رہا ہے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں روز ایک نئی ویڈیو آ جاتی ہے اور بڑے لوگوں کی آ رہی ہیں مہینہ دور پر اور جو ایک سکننگ ہے یہ سکننگ ہو گیا ہے تو یہ بتا نہیں کس طرح سیاست جا رہی ہے یہ ایک بے بسی ہے اور عمران خان صاحب بھی اپنے دور میں شکر ہے کہ اپنی گلتی کا حساس ان کو ہوا ہے تو یہ اب جو لڑائی رہ گئی ہے یہ اب لگتا ہے کہ یہ پلٹیکل سٹرگل پاور کی نہیں صرف رہ گئی ابھی یہ ریاست سے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کی سیچویشن آ گئی ہے کہ آپ بات کر لیں کہ جناب آپ نے کیا کیسے اس ملک کا نظام چلانا ہے آپ نے کس کو آگے رکھنا ہے کیسے کرنا ہے ادارے ایک حدتہ کی استعمال ہو سکتے ہیں ورنہ یہ اداروں میں آلیڈ ہی کچھ نہیں بچا مزید سکت نہیں رہ گئی ہے ویسے میں ایڈ آن کر دوں حالانکہ یہ نیب طرح میم کیس ہے جس کے اندر یہ ریمارکس ہے جسٹس صاحب کے انہوں نے کہا کہ اگر وزیراعظم کو ملک چلانا نہ آئے تو کیا عدلیہ چلائے گی یہ بڑے سخت ریمارکس ہیں ہر کوئی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ کچھ کیجئے آپ کچھ کیجئے ابنان خان صاحب نے بھی ایکا سوشل کانٹریکٹ کی بات کی کیا اسی لئے مذاکرات ہو رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں لنڈن کے اندر کیا کیا جائے لنڈن کی جو ہے نا وہ وہاں بھی اگین بوئی والی یہ ہے کہ ہسے یا روئے کہ ایک سیچویشن یہ جو سارا پاکستان رو رہا ہے کہ ایک مفرور مجرم کے پاس جو ہے نا خاندان کے لوگ بیٹھ کے پاکستان کا سب سے بڑا فیصلہ جس پہ پاکستان کا دفعہ بقاہ ڈپینڈ کرتی ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے کیے جا رہے ہیں بند کمروں کے اندر اور اس میں کوئی یہاں ہو رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ایک سال کی انٹیرم گورنمنٹ کا ہو رہا ہے میری سمجھ آ رہی ہے کہاں سے تھیریز آ جاتی ہیں کہ ناائین میں اس کی گنجائش ہے یہاں چھوٹا قانون پاس نہیں ہو رہا اور اس کی وہ نہیں ہو رہی ہے اور یہ نئے روز فرمولے جو آ جاتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ ہمیں بیک ٹو بیسکس جانا ہے اپرانے ہی جو آئین اور قوانین ہیں اس ہی کے اوپر ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے اس طرح کے روز کوئی در سے چھوڑ دیتا ہے کوئی در سے پھولٹی چھوڑ دیتا ہے کہ جی وہ اس طرح کے چیم کو یہ نہیں ہے اور سب سے زیادہ وہاں پہ جو ایک اور ایشو ہے وہ ہے میان نوازشیف صاحب کو پاسپورٹ سفارتی یہ ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وہ ابھی اس کی تصویر بھی کہیں چل رہی تھی نوازشیف صاحب نے بھی اس کے تصدیق کر دی جی تصدیق کر دی کہ ان کو پاسپورٹ کے علاوہ سفارتی پاسپورٹ ہے کہ مجرم مفرور کو سفارتی پاسپورٹ نہیں دیا جا سکتا یہ ایگزیکٹیو بھی نہیں اس میں ریاست انوالڈ ہو جاتی ہے یہ ریاست کی پاسپورٹ جو ہوتا ہے یہ اس کی شرانکت ہوتی ہے ریاست کی شرانکت ہوتی ہے کہ آپ سٹیزن آف دا سٹیٹ آف پاکستان ہیں اور مگر اس سے یہ ایک تاثر قائم کر دیا گیا ہے کہ ایز ایف جو ہے نوازشیف صاحب جو ہے نا وہ ڈیٹے بھی آنے شروع ہو گئی کہ جی وہ واپس آ رہے ہیں اور واپس آ نہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ جب تک ان کا عدالت میں یہاں پہ کیس کلیر نہیں ہوتا جو نائب کی ترامیم میں کافی امکان ہے اس بات کا مگر وہ سپریم کورٹ کے اندر اگر بھی کیس چل رہا ہے اس کا فیصلہ آنا ہے کہ ان ترامیم کے اوپر سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے کیا وہ یہ سمجھے گی کہ یہ میلہ فائیڈی ہیں پاور کے اندر لوگ بیٹھے میں ہیں وہی بینیفیشریز ہیں جنہوں نے کانون میں ترامیم کی ہیں تو سپریم کورٹ کا جب تک وہ فیصلہ نہیں آتا اس فیصلے کی روشتی میں نوازشپ سب کلیر نہیں آتے میرا نہیں خیال وہ آئیں گے کیونکہ وہ جب بھی آئیں گے وہ جیل جائیں گے اور جیل اسلام آباد میں ان کی گورنمنٹ ہے مگر یہاں اسلام آباد میں کوئی جیل نہیں ہے جیل وہ ہے اڈیالا پنڈی میں ہے یا پنجاب میں ان کو جانا پڑے گا سندھ میں لجانے کی بھی اپنی ایک پرابلمز ہوں گی کہ اس طریقے سے عدالت کے آپ سامنے پیش انہوں نے پنجاب کے پاس ہونا ہے اور عدالت وہ میرا نہیں خیال ہے چاہے وہ مریض ہیں ہاسپٹل میں بھی جانے کے لیے یا جیل میں جانے کے لیے ایک دن کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور یہ دن ہفتے رہیں گے مہینوں تک سالوں تک بات جا سکتی ہے تو یہ ایک لمبا پروشیجر ہے ہاں جب ان کے یہ کلیر ہو جائیں گے تو پھر وہ ان کے آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے مگر کیا ہے پاسپورٹ رکھنا بڑی اچھی بات ہے اس سے ان کی موبلیٹی بڑھ جاتی ہے درمیان میں سرنگ کی خبریں بھی آتی دی کہ بریٹش گورنمنٹ جو ہے ان کا ویزا کینسل کر رہی ہے سرنگ کے فواہیں اڑتی رہی ہیں پھر یہ ہے کہ سردی ریبیا جا سکتے ہیں یو ہی جا سکتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں اگلے پانچ سال کے لیے ان کو پاسپورٹ مل گیا ہے تو وہ ایک آزاد ہے ایک فلیکسیبیلٹی آ جاتی ہے آپ کے پاس ایک چوائس آ جاتی ہے تو اس کی طرف سے یہ جو رش کیا جا رہا ہے تاثر یہ قائم ہو گیا ہے کہ وہ اس کے بعد فوراً واپس آ رہا ہے میرا ذاتی خیال ہے وہ واپس نہیں آئے وہ آپ کی بات تھے میں متفق ہوں عامر صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا اساکڈار صاحب میں جب پاکستان واپس آنا تھا ان سے متعلق بھی ایسے باتیں ہو رہی تھی کہ جیل میں جائیں گے اپنے کیسز کو بھکتیں گے شہباشویس صاحب ان کیسز سے نکل گئے محترمہ مریم صاحبہ ان کیسز سے نکل گئی ڈار صاحب بالکل آزاد گھوم پھر رہے تو نوازشویس صاحب کے لیے کیا مشکل ہے ان کے گھر کو بھی سب جیل ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے ایسا بھی تاثر ہے نہیں ان کا اور شہباشویس صاحب کا اور نوازشویس صاحب کے کیس میں بہت فرق یہ ہے کہ وہ اعتصاب دالت کے ملزم تھے یہ ان کے مقدمات جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے مجرم ہیں اور وہاں سے یہ ایک غلط بیانِ حلفیہ کے اوپر باہر گئے ہیں یہ مفرور ہے تو جب تک ان کا وہ کیس ہی نبٹے گا تو ان کے جو کیس کے اندر اس طریقے سے ان کو زمانت نہیں مل سکتی جس طرح ان کا بہت اس کے مقابلے میں ڈار صاحب کا کیس کی اس کی لیگل لوجک بنتی تھی منطق تھوڑی کانونی اس کی سمجھ آتی تھی مگر ان کے کیس میں اور اس میں زمین آسمانتہ کا فرق ہے ان کا صرف وہ کیس جو ہے میں نے کہا ہے نیب کی ترامیم کی روشنی میں وہ ہے مگر سب سے زیادہ اس کے در امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ سارے کیسز جو ابھی تک ہوئے بھی ہیں جو کلیر بھی ہو گئے ہیں ایک تو پنجاب گورنمنٹ نے انہوں نے کہا ہے یہ نیب نہیں کرتی تو ہم ٹیک اپ کریں انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے ان سے تمام کوشش کو بلا لیا ہے جو پچاس کروڑ سے جن کی حد نیچے تھی وہ ترامیم کے بعد وہ نکل چکے ہوئے تھے کیس اور دوسرا اگر سپریم کورٹ سے ایسا فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ تمام کے تمام کیسز ریورس ہو جائیں گے جو ابھی بہت زیادہ لوگ وکٹری کے نشان میں نہ رہے ہیں تو اس تمام نگائے اگین گھوم پھر کے عدالتوں کے پاس یہ سارے فیصلے عدالتوں کے پاس ہیں ہمارا نہیں رہ گیا جس کے پاس وہ کیا جائے جو تمام ادارے جب اپنا رول ادا نہ کر رہے ہیں اپنے رول کو اپنے اس سے کروڑ کر رہے ہیں ریڈ لائنز کروڑ کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں ادالتی ہے امیر صاحب ذرا سیاسی لحاظ سے بات کر لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں یہ نوازشید سب آ جاتے ہیں اس مہینے اگلے مہینے یا پھر انہی چند دنوں کے دوران آ جاتے ہیں سیاسی صورتحال کیا بنے گی ان کو ویلکم کس طرح کیا رہے گا پاکستان کے اندر نہیں ابل تو میں نے آپ سے کہا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ جب تک یہ ہاں جب یہ فیصلہ آئے گا ان کا کلیر ہو جائیں گے وہاں سے ان کے حق میں آ جاتا ہے فیصلہ تو پھر وہ ہوگا ابل آئیں گے وہ فرزامپل تو ان کو لاہور آئی کورٹ میں پیش ہونا ہے تو سیدھا ہی آتے ساری جو ہے ان کو سفارتی جو پاسپورٹ مل گیا ہے بہر وہاں پہ پنجاب پولیس کے انہیں ان کو رسیب کرنا ہے تو وہاں پرویس الائی کی گورنمنٹ ابھی تک جیسی لولی لنگڑی جیسی بھی ہے اور جس کے متعلق عمران خان چاہ شکایت کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے حکومت ہے بھی اور نہیں بھی ہے مرجان تک نواز شیر صاحب کا تعلق ہے میرا نہیں خیال ہے وہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے گا ان کو گرفتار کر کے عدالت کے پاس سب سے پیش کیا جائے گا پھر عدالت ان کو وہاں سے جیل میں بھیجے گی اور پھر ان کا مقدمات کی والے مفروری والے اوت والے ان چیزوں کی تفتیشکار جو حلفیہ بیان والے پرائم نیسٹر شباشی صاحب بلائے جا سکتے ہیں جناب کبھی تک ان کو بلائے جانا چاہیے تھا آلیڈی کہ ان کے حلفیہ بیان کے اوپر وہ گئے ہوئے ہیں ایک آخری سوال پہ میں بریک پہ جاؤں گے آپ کے صحافتی بسارت کیا کہتی ہے آمیر صاحب عمران خان صاحب نے تو کھلا چیلنج دیا ہے کہ نواز شیف صاحب سے وہ میچ اپنا لڑنے کے لیے تیار ہیں تو خطرہ ہے تاریک انصاف کون کی آمد سے یا نواز شیف صاحب کی اتنی مقبول باقی نہیں رہی جتنی کبھی تھی نہیں وہ بار بار میرے خیال ہے عمران خان صاحب یہ کئی دفعہ کہہ رہے ہیں گے یہ جو تاثر بنا دیا گیا ہے کہ نواز شیف صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں یہ کائی پلٹ جائے گی نون لکھی میرا نہیں خیال ہے یہ گیم اس سے بہت آگے چلی گئی ہے اس وقت بلکہ ان کا ایک ٹرمپ کارڈ ہے اس کو بھی وہ ایکسپوز کریں گے اس وقت ان کے پاس ایک مریم بی بی جو تھوڑی رہ گئی تھی وہ بھی لندن میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے تو ان کے آنے سے نہیں ہے یہ ابھی گیم جو ہے وہ اقتدار کی نہیں صرف رہ گئی میں نے کہا نا یہاں پہ جو اقتدار کی بجائے رولز آف انگیجمنٹ نیو سوشل کانٹریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیا مہائدہ ایک ریکوائیڈ ہے اور یہ فیصلے اس کے اندر ایک جانے سے پہلے ضرور آپ کو سب سے امپورٹنٹ خبر آج کی یہ ہے کہ ابھی تک یہ حالانکہ ایکسٹینشن نہ لینے کا بڑی دفعہ چیف او آرمی سٹاف کہہ چکے ہیں مگر لوگ ماننے کو تیار نہیں آتی اچھا اچھا آپ دفعہ دور آتے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا تو یہ محمد مالک صاحب نے ان سے شاید پوچھا تھا کیونکہ جی ایک دفعہ تو آپ کہیں تو ہم مان لیتے ہیں جب آپ چھے دفعہ کہتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں بھی شک آ جاتا ہے ورہاں پہلی دفعہ آئی ایس پی آر نے ان کے جو چھونیوں کے دورے ہیں اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ الودائی دورے ہیں تو پہلی دفعہ یہ ایکسٹینشن کا تو کہہ چکے ہیں مگر یہ جو دورے روز تقریریں ان کی جال رہی تھی یہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ الودائی دورہ ہے بریک سے واپس آئیں گے عمران خان صاحب ان کی جماعت کا مستقبل اور لانگ مارچ کی حکمت ہے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے آمیر صاحب لانگ مارچ ان کی سٹریٹیجی کے اوپر تو بات کروں گے ایک چیز جو نہائیت پریشان کن ہے جس کے اوپر فواج چوہ صاحب نے بھی بات کی ہے میڈیا سے انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے اوپر ایک اور قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے اور سپیشل برانچ کی ریپورٹ ہمارے پاس موجود ہے جی وہ میں نے بھی سنا ہے ابھی پہلے اس طرح کے ویسے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جنسیوں کے پاس وہ اپنے بچاؤں کے لیے اکثر ذرا تھوڑا سا اگریٹ کر کے دیتے ہیں مگر کوئی حالی میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں عمران خان کے اوپر اس طرح حملہ ہوا عرشہ شریف کا قتل ہوا اور یہ اتنے واقعات ہوئے ہیں کتنی رینڈ لائنز کراس ہوئے ہیں کہ ابھی ہر اس طرح کی جو خبر آتی ہے اس کے اوپر بلیو کرنا بھی چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے کچھ جو بھی اقدامت ہے احتیاطی تدابیر تمام کرنی چاہیے سو یہ بڑا خوفناک ہے یہ ایک دفعہ پہلے یہ ہو چکا ہے اور میں تو اور اب بھی میرا خیال ہر کوئی ٹامپ جاتا ہے کہ خدا رہا خاصتہ اس میں عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ ہو جاتا تو اس ملک میں یہ ایک سیول وار ہو جانی تھی یہ اس طرح کی ریڈ لائنز جو ہیں یہ ریڈ سے بھی آگے کوئی کوئی لفظ ہے یہ ڈبل ریڈ لائن تھی سیول وار کی بات کر رہے ہیں رانہ صاحب کی ٹویٹس آپ نے دیکھئے ہیں رانہ صاحب بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کو آپ نے برکرز کو کہیں گے کہ ان کے برکرز کو روکیں تو وہ خیر ہر قسم کا بیان دے رہے ہیں ابھی وہ پچیس مئی کو مس کر رہے ہیں جو پچیس مئی کو ان کے پاس جو اختیارات تھے اب وہ ہیں نہیں ہیں تو اس لیے نون لیگ کے بچارے تو خود ڈر کے مارے گھروں میں چھپتے پھر رہے ہیں کہ کسی پرچے میں نام نہ آ جائے ہیں پاکستان میں یہ تمام چیزیں مزے جو ہیں نا تمام ایم پی اے ایم این اے حضرات جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے گھروں میں کوئی نہیں جا رہا گاؤں میں کوئی نہیں جا رہا وہ اسلام آباد میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو برکر بچارے کو کہیں کہ جا سولی چاڑ جا رہا ہوں تو جو ہے رام بلی کرے گا تو وہ بچارے برکر نے کیا کرنا ہے حال بتا یہ ضرور ہے کہ یہ بحث چل رہی تھی کہ عمران خان کے بغیر وزیر آباد میں اترے لوگ نہیں تھے تو افکورس جو ہے ایک عمران خان کے خود پریزنس ہونی اور ویڈیو پہ آنی تو وہ بھی وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم بھی انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ لیں گے آنے کی جا ضرورت ہے تو ہم بھی آ کے ہیں دوسرا میرا خیال ہے ان کا یہ اس سیاسی منطق بھی کی سمجھ آتی ہے کہ وہ تیسرے ہفتے میں جا کے آنا ابھی بارہ چودہ دن ہیں تو وہ بھی نہیں تھکانا چاہتے کہ اپنے ورکرز کو روز بارہ چودہ دن جو ہے ساتھ ست کلومیٹر کے چلاتے رہے سردیوں میں مارتے رہے تو ان کا مشکل وقت تھا ان کا جو سٹریٹیجکلی وہ گجران والا ڈسٹرک تھا جہاں پہ ہنڈر پرشنڈ ایم پی اور ایم این اے نون لی کے تھے وہ ان کا گھر تھا ابھی جو آگے چلنا ہے یہ پی ٹی اے ٹیریکٹری شروع رہی ہے یہ گجرات میں اب وہ گس رہے ہیں تو گجرات کے اندر جو ہے ایمیرال نون لیگ کی صرف ایک ہے ایم این اے کی سیٹ ہے آگے منڈی باہدین میں بھی برابر برابر ہیں ففٹی ففٹی ہیں دونوں اور اس کے بعد جو ہی جیلم دریاق کروس کریں گے تو یہ ساری ٹیریکٹری میں یہ جیلم کی دونوں سیٹیں ان کی ہیں چکوال کی ان کی ہیں خیر چکوال والے اب ایم این نے ضرور ٹوٹکے چوری سالیں ادھر جا چکے ہوئے ہیں مگر وہ ساری جو پنڈی ڈویجن ہے جو ہے یہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو اس کے ایریاز آتے ہیں وہ ٹیریکٹری پی ٹی ای ٹیریکٹری ہے تو وہ ہر شہر میں جب آپ کے ایم پی ایم این اپنے ہوں تو دس پندرہ ہزار بندے کٹھے کرنا کوئی تنا مشکل کام نہیں ہوتا جب خاص طور پر کے گورنمنٹ بھی آپ کی اپنی ہو تو وہ کٹھی ہو جائیں گے دس پندرہ ہزار سے اچھا مجمع لگ جاتا ہے فائنلی جو ہے عمران خان جب اس پندی میں آئیں گے بڑا کوسٹن یہ ہے کہ وہ پڑا یہاں چھے جگہ سے سن رہے انٹری ایک زیٹ پانٹ بند کر رہے ہیں وہ کہ وہ بڑا پڑاؤ کیدھر ہوگا عمران خان کے اس پڑاؤں میں جا کے بیٹھیں گے کیونکہ آج یہ کوسٹن آگیا ہے مزید کی بات بھی ہے تھوڑی سی کہ پندی میں جو فیضاباد کے قریب جو کہ حمزہ کیمپ ہے وہاں جو باہر لگایا گیا تھا ایک پی ٹی ای کا دھرنا دیا گیا تھا وہ آج بوریا بستر پیک کر کے چلے گئے اب اگر کیونکہ ایک طرف تو یہ ڈرائے جا رہا تھا کہ جی پندی چونکہ جی ایچ کیو ہے اور وہاں یونٹیں ہیں تو یہ پھر اگر حمزہ کیمپ سے ڈرکے مارے بوریا بستر گول کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے سو یہ جو ہمارا خیال تھا کہ یہ لڑائی جو ہے اقتدار سے زیادہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے غلاب ہوتی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈیل چل رہی ہے اور وہ اس کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے یہ الودائی سٹیٹمنٹ بھی آگی یہ الودائی دورے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد آج وہاں سے پنڈی فیضہ باز بھی ہماری سٹیٹیٹرک جنگل سے بوریا بستر کیمپ سو کہیں نہ کہیں میرے جل کے یہ میرے خال ہے کچھ معاملات تا ہے ہونے کی کوشش ضرور ہو رہی ہے آپ کا مطلب ہے کہ راول پنڈی آنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی خان صاحب کو خیر یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کسی وقت بھی کیونکہ یہ خطرہ مون لینا بہت بڑا خطرہ ہے پنڈی تک جب وہ آئے گا یہاں پہ کوئی یہ لوگ ڈیل چلیٹی روڈ سے نہیں آئیں گے سارے موٹروے کے ذریعے جب ادھر سے ادھر آئیں گے پنڈی شہر میں ساری ان کی ایک تو زیادہ ترسیٹیں ان کی پی ٹی آئی کی ہیں پھر کیپی سے بھی جلوس آئے گا آزار کشمیر سے گل جلد بلتستان سے تو یہاں تو مری روڈ بے تو آپ کو بتا ہے دو گاڑیاں چار کھڑی کر دیں تو وہ راستے بند ہو جاتے ہیں تو یہ راستہ بند کرنا تو کوئی اتنا مشکل کام ہی نہیں ہے خاص طور پر جب اتنے لوگ ہیں مگر ایک سکیورٹی کا ایشو ہے یہ اس کے اندر ایک بڑے اسٹریٹیجک معاملات ہیں ایک خطرہ تو ہے آپ کا جب ائرپورٹ بند ہوگا آپ کے لوگ فرزامپل یہی بتایا جا رہا ہے کہ فرزامپل سعودی کراؤن پرنس آ رہے ہیں اور اس دوران میں یہاں ائرپورٹ بند ہوا تو کون ان سے بات جا کے کرے گا کہ جناب یہ ائرپورٹ بائی جن کلوا دے اور یہ راستے بند ہو جائیں شہر سیل ہو جائے کیپٹل بند ہو جائے تو آپ کے لیے مسئلہ تو کھڑا ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر وہ وائیڈ ہو سکا اگر کوئی ڈیل ہو نہیں حالانکہ شیط تو کہہ رہے ہیں یہ فائنل راؤنڈ ہے اور بس یہ تیسرے ہفتے کے اندر فیصہ ہو جائے گا اور پھر ایدھر وان وے مائی وے اور ہائی وے ہو جائے گا مگر نونلی کی باتیں نوازشی صاحب کی طرف سے جو اشارے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی نومبر سے پہلے ہم نے الیکشن کرانا نہیں ہے اور ہم نے جتہوں کے پریشر میں آگے گورنمنٹ نہیں چھوڑنی جو کر لو جو کرنا ہے اور کسی نے مارشلہ بھی لگانا ہے تو لگا لیں وہ اس طرح کی وہاں سے تو میسے جا رہے ہیں پی ٹی آئی ڈیمانڈ کری الیکشنز کی امیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے وقت سے پہلے وہ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں فوری کر رہے ہیں یا اپنے مقررہ وقت پہ ایک ڈیڑھ دے دیں ان کو میں وہ سب سے پہلے تو وہ ان کے جو اشارے آتے ہیں کیونکہ فواد چودری پہ میں ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتا ہوں کیونکہ وہ ایک تو منطقی بات بھی کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ عمران خان سے شیخ رشید کی تو پھڑے ہوتی ہیں نا وہ ایک گلچرے ہوتی ہیں چھوٹے اور بڑی قربانی بھی ہو جاتی ہیں وہ بلکو جو ہے نا لکی رانی سرکس والی جو ہے نا سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں تو وہ ان کا یہ آج بھی ان کا بیان سن رہا تھا فواد چودری کا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سے یہ اناؤنس کریں کہ الیکشن کروائیں گے تو اس کے بعد اس کی ڈیٹ کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے اس کے لیے افکورس بڑی چیزوں کا تائین ہونا ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن کے حوالے سے فیصلے ہونے ہیں اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں جو کہ لوگ کو کوئی غور نہیں کر رہے ہوگی تو وہ اگر ہونا وہ آجا اور وہ آئینی سمجھداری سی سی آئی کا فیصلہ ہے سی سی آئی کو سپریم کورٹ اوبرول نہیں کر سکتی ہے اور اس کے اوپر سگنٹری جو ہیں پی ٹی آئی بھی ہے تو وہ اگر ہے چھ سات مہینے تو اس کو لگ جاتے ہیں پھر یہ اکی ٹیک سیٹ اپس بننے ہیں پھر پروینچل گورنمنٹ بھی ساری ڈیزول ہونی ہیں کہ نہیں ہونی یہ کوئیسٹن بھی آئے گا اگر پیپلز پالی پارٹی والے کہتے ہیں کہ جناب ہم نہیں مانتے تو ایک گورنمنٹ بیج میں سے بلوجستان کی کہہ دیتی کہ ہم نہیں مانتے تو وہ حالانکہ قانونی طور پر تو آئینی طور پر تو اجازت ہے پر پاکستان کی تاریخ میں یہ ہمیشہ سوائے ستتر کے جو ہے کٹھے ہی صوبے کے اور وہ بھی دو چاہ دنوں کے تھا اور وہ کیونکہ ویسے ہی کانٹروورشل الیکشن ہو گئے تھے کہ آیا تھا اگلی سٹیج نہیں آئی تھی صوبائی کی تو یہاں بھی کٹھے ہونے کا ایک رواج ہے تو بڑے کوسچنز ہیں کافی سارے سوال ہیں جس پہ مل بیٹھنے کی ضرورت ہوگی اگر یہ تیہ بھی ہو جائے دیٹ تو میرا خیال اس کے اندر گنجائش ہے وہ دو تین مہینے سے آگے بھی جا سکتے ہیں مجھے ہم کے اشاروں سے کم از کم یہی لگتا ہے میرا بھی ایک سوال ایک سوال کے اوپر آپ نے فاجوہ صاحب کی بات کے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ خان صاحب نے جب یہ لانگ مار شروع کیا تھا تو انہوں نے نانس کیا تھا کہ انتخابات نہیں فوری انتخابات فوری وہ جو کہتے ہیں تو فوری سے برات تین مہینے کا تو وہ ویسے ٹائم لگتا ہے کہ پہلے آئینی طور پر گورنمنٹ ڈیزول ہوگی تو نوے دن کے اندر سے پہلے الیکشن کروانا ضروری ہوتا ہے تو فوری is a very relative ورڈ یہ فوری کے اندر کافی لچک ہوتی ہے یہ تین مہینے سے میرا خیال ہے یہ چار پانچ مہینے تک تو بات پڑی آسانی سے جا سکتی ہے اور اگر یہ سنسس والا معاملہ ہو گیا تو یہ تو پورا سال لے جائے گا یہ منمم چھ مہینے کا مجھے یاد پڑتا ہے اگر بہت انہوں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ منمم ٹائم اگر چاہیے سنسس کے لیے اور ڈیمیٹریشن کے لیے ساتھ اٹھ ماہ تو اس کے لیے چاہیے ابھی دیکھیں نا نومبر میڈ کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں تو ڈیسیمبر اور اگر فرزامل آج بھی ہو تو فیبری تک تو یہ بات چلی جاتی ہے اور کے ٹیکر گورنمنٹ اور بلا بلا کر کے تو پھر وہ مارچ اپریل تک یا میہ تک کھشتے کھشتے یہ رولز آف دا گیم بھی تیہ ہونے یہ ساری چیزیں معاملات بڑے امپورٹن ہیں اگر اگلے الیکشن نے بھی جس طرح کے ماحول ہے کانٹروبرشل ہونے ہیں تو وہ پھر افورڈ نہیں کیا جا سکتا اگر اس طرح کی چیزوں کو کسی پارٹی کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ پھر دنگا فساد رہے تو الیکشن کمیشن مشورے کے اوپر بنائے ہوا پرائیم منسٹر کے ٹیکر تو کسی کو قبول نہیں ہوگا تو اس حوالے سے شاید ان کو سمجھوں میں بھی آنا پڑے اور وہ اشارہ دیتے ہیں کہ وہ جا سکتے ہیں کہ یہ اراؤنسمنٹ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس تین مہینے سے چھے سات مہینے تک تو بڑی آسانی کے ساتھ اور شاید ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک کے لیے بھی وہ مان جائے برور جو دا گیم اگر تیار ہو جائے چھیک ہے چلیے ایک بریک کی طرف بڑھتے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں جو دہشتگردی کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا اس کے پیچھے کون ہے یہ بھی اقصہ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے بریک کے بعد ایک بات پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کریں گے سیاست کے اوپر بات کر رہے تھے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو ہیں ان کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کا قد کتنا بڑا ہے آپ کی نظر میں اور تمام سیاسی حلقے جو ہیں ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ایک پیپلز پارٹی کا ایک بڑا جمہوریت کے حوالے سے ایک سٹرگل کے حوالے سے بڑا کلچر تھا وہ یہ اب یہ بھوٹو صاحب کی محترمہ کی پارٹی نہیں رہے گی یہ زرزاری پارٹی ہو گئی اس کا نام جو ہے نا زیڈ پی پی کر دینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کنجائش نہیں رہے گی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اعتزاد حسن کے مطلق بھی کچھ نہ کچھ جملے کرتے تھے جب بھی وہ انڈیپینڈنٹ سٹانٹس لیتے ہیں کہ یہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں پی ٹی ای میں جا رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر بڑی کنسسٹنٹلی جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ اپنی یہ کرائے لیتے ہیں اور اس وقت یہ پی پی پرز پارٹیوں نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو تمام سیاست ہے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹرانسگریس ہے اس کے خلاف بہت زیادہ ایک مواد پایا جاتا ہے جو بھی اس کے خلاف بات کرتا ہے جو نون لیگ کی بھی اٹھان ہوئی تھی مریم بی 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 کی بھی اٹھان ہوئی تھی وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہوئی تھی تاریخی طور پر بھی ایسے ہی ہے بھٹا صاحبی انٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر آئے تھے نواز شیف صاحب کی بھی رائز وہی سے ہوئی تھی اور جو جو پارٹی کی بینظیر صاحبہ آف کورس جو ہے تو تمام لوگ جس نے پارٹی قدق سیاسی طور پر بڑھایا ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ وہ اس پہ انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے اندر جب کیمرے لگے تو اس پہ انڈیپینڈنٹ رائے دیتے تھے تو ان چیزوں پہ ان کی ڈیپینڈنٹ رائے تھی وضائے اس کے کہ ان کو سراتے ان کی سرزنش کی گئی ہے انہوں نے جو ہے لوگ پہلے تو صرف دھمکی دیتے تھے کہ ہم رضائن کریں گے انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور ابھی فیلال وہ پارٹی میں ہیں یہ بھی نہیں کہ یہ بتایا جا گیا کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے سو میں میرے ہی نظر میں پہلے بھی بڑی ان کی عزت کرتا تھا مزید بڑھ گئی ہے صحیح ہے پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کے واقعات ہیں آمیر صاحب اس کے پر بات کرتی مگر اس سے پہلے میں ویلکم کر دوں خلیل احمد صاحب ہے بیرو چیف کوئٹا ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ خلیل احمد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے what to you آمیر صاحب جی خلیل صاحب کے پاس ابھی ہم حاضر ہوتے ہیں مگر یہ ایک ہم نے اس وقت سیاسی جلسوں میں جلوسوں میں لانگ مارچز میں جیٹی روڈ کے اوپر سارا فوکس آیا ہے اس وقت جو دہشتگردی کی خاص طور پر مذہبی جنونیت کی جو دہشتگردی کی لہر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وزیرستان سے لے کے یہ پورے all the way گوادر تک جا گئی ہے چلی گئی ہے اور خاص طور پر وزیرستان میں یہ دو چار روز پہلے بھی ایک تھانے کے اوپر حملہ ہوا اور احمل ولی خان کی بڑی سخت اس پر آئی ٹویٹس آئی تھی کہ اس وقت اس وقت پوری دہشتگردی کی لہر بڑھتی جا رہی ہے پہلے آپ کو پتہ اس وقت کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوئے میں ہیں باجار کے اندر بھی ہوئے میں ہیں کل رات پھر ایک تھانے کے اوپر حملہ ہوا ہے وزیرستان میں دو سپائی پولیس کے شہید ہوئے ہیں اور یہ پوری لہر بڑھ رہی ہے اور ساتھ میں یہ گوادر میں کوئی رپورٹ نہیں کر رہا گوادر میں یہ حق دو تحریک لوکل ہے اس کے مولوی ہدایت الرحمان صاحب ہیں انہوں نے پچھنے سال بھی گوادر کو تقریباً بند کر دیا تھا ان کے مطالبات تھے کہ سی پیک جاہے آپ بنائیں یہ بڑے بڑے منصوبے ضرور لے کے آئیں اور سب سے پہلے جو مقامی لوگ ہیں ان کے ڈیمانڈ ان کو بنیادی ڈیمانڈ رہے ہیں سکول پانی بجلی اس ٹائب کی ڈیمانڈ وہ پوری کو ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا گیا تھا اور وہ ہم تقریر ان کی دخواہ نہیں سکتے ہدایت رحمان صاحب نے جو وہاں پہ تقریریں ہو رہی ہیں وہ بڑی کسی کے لیے بھی پرشانکن ہونی چاہیے زیرہ تفصیل کے ابھی ان کی کیا ڈیمانڈ ہے اور گوادر کی کیا صورتحال ہے خلیل رحمان صاحب آپ ہمیں لیٹس بتائیے گا کہ وہاں کیا what is going on جی بالکل حق دو تحریک کے زیر اعتمام جو ہے وہ گوادر میں گزشتہ پندرہ روز سے وائٹ چاک پہ جو ہے وہ دھرنا جاری ہے جس میں جو ہے آزاروں کی تعداد میں جو گوادر کے مقامی لوگ ہیں وہ شریک ہے اور بتایا چاہ رہا ہے کہ آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بیس نومبر کو وہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں ایکسپریکس ہائیوے ائرپورٹ اور جو کینٹ بن رہا ہے ان کے منصوبوں پر جو کام ہے وہ بیس نومبر سے ان کو روک دیا جائے گا اور ان علاقوں میں بھی دھرنے دیا جائیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف مکران ڈیویجن بلکہ پورے جو پابلستان کے لوگ ہیں وہ اس میں شریک ہوں اور ہمارا ساتھ دیں یہ ایک سال پہلے بھی یہ دھرنا ہوا تھا اور تقریباً بتیس دن جاری رہا جس کے بعد وزیرالہ بلکستان گوادر گئے اور وہاں پر پھر ایک تحریری مائدہ ہوا تھا گیارہ نکاتی ان کا جو ہے وہ ایک گیارہ نکاتی ان کا جو ہے وہ ایجنڈا ہے ان کے مطالبات ایجنڈا ہے مطالبات ہیں جس میں سب سے بڑا جو مطالبہ یہی ہے کہ جو غیر یہ جو گوادر کا سائل ہے یہاں پہ جو غیر قانونی جو ٹرالنگ ہوتی ہے اس کو بند کیا جائے کیونکہ اس سے ہزاروں کی تعداد میں جو مقامی مائی گیر ہیں وہ بیرزگار ہو گئے دوسرا ان کا ایک مطالبہ تھا بارڈر پر جو کاروبار ہوتا ہے جو سرحدوں کے قریب کیونکہ گوادر کا بارڈر ایران سے لگتا ہے لہذا اس میں سہولت دی جائے اور یہاں پہ جو کاروبار ہیں وہ ایف سی کے کنٹرول میں لہذا انہوں نے کہا کہ ایف سی کے کنٹرول سے لے کے مقامی لوگوں کو دیا جائے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو غیر قانونی چیک پوسٹے ہیں ایف سی کی لیویز کی کوزگارڈ کی ان کو ختم کیا جائے کیونکہ اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو مائی گیر بے روزگار ہوئے ہیں جن کی کشتیاں دی جائیں لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود جو ہے ان مطالبات پہ جو ہے وہ عمل درامت نہیں ہوا اور یہ جس کے بعد آج سے پندرہ دن پہلے انہوں نے پھر جو ہے وہ لائنڈ آرڈر کی کیا صورت آل ہے کیونکہ سی پیک ہے وہاں پہ چائنیز بیٹھے میں ہیں وہ ایک انٹرنیشنل سیچوئیشن بھی ہے تو ان کی جو میں سن رہا تھا دنکیاں کہ ہم سی پیک بند کر دیں گے کتنا اس بات کا کتنا اندیشہ ہے جی ہم بلکل اس بات کا اس کے بڑے انکانات ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہوا ہے گوادر میں اس میں حق دو طریق نے کلین سوپ کیا ہے پورے گوادر ڈسٹک میں چاہے وہ پسنی ہو گوادر ہو جیونی ہو ان میں بلدیاتی انتخابات مکمل طور پر انہوں نے جیتے ہیں اور انہیں باہر ہی ایک سریل سے یہ وہ آپ کی بات بھی کچھ ہی گیا خلیل احمد صاحب مگر ابھی دس دن کا آلٹی میٹم ہے دس دن کمپریل واقعی رہ گئے ہیں لیکسی کیا ہوتا ہے کہ امید کرتے ہیں اچھے کی بہت آپ نے کوئی ہٹ اپ کر دیا محول کو سیاست کے ساتھ کوئی کرکٹ کی بات بھی کر لیں وہ جو ہے کرکٹ باقی بہت زیادہ یہ کیا کریں اس وقت جو ہے اچھی ہے یہ خبر پتہ نہیں کچھ دو طبقے ہیں میں بھی اس طبقے میں ہوں جو یہ چاہ رہا تھا کہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہو تو کرکٹ بڑی آلہ ہوگی بگر میں دیکھیں ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے سے زیادہ بڑا طبقہ وہ ہے جو انڈیا کی ہار پہ خوش ہے کہ ہم جو ہے جو ان سے پہلے میچ آ رہے تھے ہمارا بدلہ انگلینڈ نے لے لیا اور ان کے لیے تکلیف دے بعد انڈیا کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ہارنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پوری طریقے سے ہارنا وہ جس طرح ہم نے اپنے پہلے ورلڈ کپ کے اندر جو ہے جس طریقے سے ان کی پھینٹی لگائی تھی اسی قسم کی بڑا ہی وان سائیڈیڈ میچ ہوا ہے کہ دس وکٹوں سے اور سولہ آگروں کے اندر جو ہے نا انہوں نے میچ کتم کر دی اور بالکل بھی کہتے ہیں نا مار مار کے ان کے بولرز کا بھرکس نکال دیا تو وہ ایک ہے بلٹ سوپ ہم بجائے اس کے دشمنوں کے اس پر خوش ہوں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اپنی جیت کی کہ فائنل میچ ہے اور اللہ کرے ہم تیس سال بعد دوبارہ جو ہے بڑا ایک تاریخی وہ ہوگا کہ رمیز راجہ صاحب اس کے اندر جو پچھلا ورلڈ کپ تھا اس کے اندر فائنل وہ کیچ پگڑ کے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو آج وہ پی سی بی کے جو ہے سی او ہیں تو ایک بڑا اسٹورک ہوگا اور تیس سال بعد ایک آئیرانک بھی آئے کہ عمران خان نے کپ جیتا تھا آج عمران خان ایک سڑکوں پہ ہیں پر ہم پہ دوسرا امکان ہے بابر آسف صاحب کو کام دیکھ رہے آپ کے اس پہ کیا ویچار ہیں میرے ویچار بہت اچھے ہیں ہم پاکستان کو جیتنا چاہئے کیونکہ بڑی زبردست میٹھ ہمیں دیکھنے میں ہمیشہ ملتا ہے عمر صاحب اور لوگوں کو توقع ہے کہ اس پورے ٹینشن کے محول میں کوئی اچھی خبر آئے چاہے وہ کھیل کے میدانوں سے آئے اس کے ساتھ ہی تینکل سو مچ عمر صاحب کبھی شکریہ دیکھنے والوں کا شکریہ مجھے جازیدی اپنا خیال رکھیے خدا آفیس